آپ نے بجٹ پہ چرچہ کرنے کے لیے سمید یا اس کے لیے دھنیواد میں کافی دیر سے ہمارے جتاران سرانے والے ساتھی کا بھاسن سن رہا تھا ایک سیر مجھے ان پہ یاد آ رہا ہے ایک راستہ یہ بھی ہے منجلوں کو پانے کا سیکھ لو ہنر ہاں میاں ملانے کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے یا راجستان کی ویدھانس ہے میں سمجھ نہیں پا رہا کافی دیر تک چرچہ کرنی تھی راجستان کی سرکار کے بجٹ پہ جس سرکار نے چار سال میں جو بہترین پربندر نہ ہو سکتا فائننس کا اور جو ڈیولمنٹ کے جو وکاس کے جو کام ہے جو جن گوشنا پتر میں دو جار اٹھارہ میں جنتہ کے سامنے پیش کیے ہم نے بہترین تریقیر کرنے چیئے تھے کسی ساتھی نے بجٹ کو لے کے کیا بجٹ لیک ہو گیا کسی ساتھی نے آنکڑوں کے حساب سے پیش اپنا وقت میں پرستوت کیا لیکن میں آپ سے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت سرکار کے بجٹ سے راجستان سرکار کے بجٹ کے تلنا آپ نہیں کر سکتے بھارت سرکار کا جو ریوینیو کلیکشن ہے جو ہائیسٹ ریوینیو کلیکشن ہے وہ سینڈر لکسائیز اور کسٹم سے آتا ہے قریب قریب اس سے سرکار چلتی ہے راجستان سرکار کے پاس میں سیمیس سورسیز ہیں بجٹ کے اس کے باوزود بھی ہر چیتر میں جو وکاس کے بایاں مستابیت کی ہیں اس کے لئے راجستان کی سرکار کے مکھیاں اس کے لئے دھنیواد کے پاتھ رہے اور راجستان کی جنتہ کے آسا کے انروف ہم نے جو کام کی ہے اتیاس اس بات کا ساکسی رہے گا آپ نشری طور پر رہے آنے والا سوئے اس بات کو آپ کو بتائے گا کس طریقے سے دیش پر مہنگائی بڑھ رہی ہے کس طریقے سے دیش کا حالات جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہم نے مہنگائی کے بہوجود بھی آرتھیک ستہی کمجور تھی سٹیٹ کی ہم نے ویٹ کم کر کے قریب تیرہ آزار کروڑ پر کا بار تھے جو وارسک بیتی جو گھاٹا تھا جو نقصان تھا وہ بھی ہم نے جھیلا سرکار نے اس کے باوجود بھی مہنگائی کو کنٹرل کرنے کا پریاس کیا کنٹو آم جن کی کیندر سرکار کی نیتیوں کے کارن مہنگائی سے جو گھرست لوگ تھے ہماری جو خادے سرکشہ کا جو قانون تھا جو سکیم تھی بھارت سرکار راسترکار کی مکس میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو دس کلو آناز کی جو ویوستہ کری گئی تھی دیس میں ایک طرف تو مہنگائی کی مار دوسری تب چولا نہیں جلنا روزی روڈی کی ویوستہ نہیں ہے اور اس جو دوران آپ نے دس کلو سے پانچ کلو آناز کر دیا یہ سب سے سیدھا سیدھا آپ نے ایک جامپل دیا یہ وہی سرکار دلی کی جس سرکار میں ہر چیز میں مہنگائی بڑی ہے گھی لے ہو آٹا تیل لے ہو دوسرے انفرسٹرکشن کام ہر چیز میں مہنگائی بڑی ہے اور مہنگائی کا عالم اتطاق ہے کہ جتا سبدوں سے بیکھار نہیں کیا سکتا لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں لیکن رازستان کی مکہ منتری جو مانا ہوتا کہ ہزار پہ جو مہنگائی کے لیے جو فینسلہ کیا ہے اور یہ تیہ کیا گیا ہے کہ نیسولک راسن کے ساتھ پڑتی ہمیں انپورنا فوڈ پیکش دیڑے کا جو فینسلہ کیا ہے وہ سواگتیوں کے فینسلہ ہے یہ کم سے کم ایک کرو پریواروں کے لیے یہ فینسلہ کیا گیا ہے جس میں تین ہزار کروڑ کے آس پاس جس میں خرجہ ہوگا میں نمیدن کرنا جا رہا ہوں مانے صفحہ مدی مہدے ہے کہ چھتر لاکھ پریوار ہے جو اجولہ گیس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ جب اجولہ گیس سکیم جب چالو کری گئی تھی بھارہ سرکار نے تب تو لوگوں نے وہ سیلنڈر بھروائے تھے اس کے بعد میں آٹھٹ نونو مہینے ہو گئے وہ سیلنڈر کھالی پڑے ہوئے ہیں وہ ایک رنڈیٹی کے تحت کیا گیا تھے بھارہ سرکار کا لوگ سبا کا چناؤ تھا لیکن آج تدھی ہو گئی کہ گیس کی ٹنکی کھالی ہوئے تین تین سال ہو گئے ہیں ایک ازار پچاس سے اوپر کا گیس کا سیلنڈر ہے راجستان کے مکہ مندری جو فینسلہ کیا ہے چھتر ہزار پچھتر لاکھ پریواروں کو پانچ سو روپے کا گیس کا سیلنڈر ملے گا یہ اپنے ہمیں کم بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس بات کا بھی سواگت کیا جانا تھی میں آپ سے نمیدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے نہ تو کوئی نیا ٹیکس لگایا نہ ہی پرانے ٹیکس کو بھال کیا ہم نے جو پچھلا بجٹ پیس کیا تو اس میں بھی ٹیکس نہیں تھا اور یہ بھی بجٹ بگر ٹیکس کا بجٹ ہے اس کے باوجود بھی ہر سواز کے برک کو ہم نے ریایت دینے کا پریاس کیا گیا ہے جو ایک احتیاسی بجٹ ہے چرنجی بھی ہو جنا کی بات کر رہے دساری ساتھی اگر پرائیویٹ ہسپتال میں اگر جاؤ تو پانچ سو روپے دیکھنے کے لگتے ہیں مریض کیلئے مکھے منتری جنہیں مانوتا کے ادھار پہ جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ رازستان کے نہیں ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے میں اٹھائیس ٹیس کنٹریز میں گیا ہوں کہ ایسا فیصلہ پچیس لاکھ رپے تک کا علاج کسی ملک میں فری میں ہوتا ہو یہ رازستان سرکار کا ہی فیصلہ تھا رازستان کے سرکار کے مکھیاں کی دریہ دل تھی کہ مانوتا کے ادھار پہ سوستے رازستان کا سنکلپ جو دو ازار بیس میں ہم نے لیا تھا اسی بیدھان سوا میں اس کے درستی کون کو آگے بڑھاتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا یہ سواکتیوں سے ہے پانچ لاکھ سے دس لاکھ کا درگٹنا بیمائیوز نے بھی ہم نے چالو کیے چالو کیے اور میں آپ سے نویزن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ہم نے کسان کا بجٹ ہم نے پیس کیا اور کسانوں کی بات ہمارے چورو سے آنے والے سانسز ہمارے ساتھی نے کری کہ بارہ سرکار نے کسانوں کے بارے میں بڑے فیصلے کی ہیں رازستان سرکار نے کسانوں کے بارے میں کوئی فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں کیا ہم نے پچھلا گیارہ مشن کے ساتھ میں کسانی کا بجٹ پیس کیا تھا یہ ایک جامپل تھا رازستان کی سرکار کا کہ کسانوں کے لئے الگ سے بجٹ پیس کیا تاکہ دیکھ سکے کسانوں کے لئے کتہ کتہ پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے اور اب کی بار بار ماہ مشن ہم نے اس میں سامل کیا ہے اور یہی سرکار ہے جو کسانوں کی سرکار ہے میں آپ سے نویزن کرنا چاہ رہا ہوں آپ سوامی ناثن کمیشن کے آپ بات کر رہے تھے یہ پہلی بار ڈوکٹر منمون سنگز نے سوامی ناثن کمیشن 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 بڑھائی تھی وہ اس ادھار پر بڑھائی گئی تھی کہ دیس کے کسان کی حالات خراب ہے اور کسان کی حالات خراب ہے اس کسان کی حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کی فصل کا جو جتنی قیمت اسے ڈبل ملنا چاہیے اسی ادھار پر یہ فینسلہ کیا گیا تھا لیکن ہماری سرکار نے اس کمیٹی کو لاغو کرنے کا فینسلہ کیا اور کوشش کری اسی کے تحتی بہترہ ہزار کروڑ کا کرزہ ماف کیا تھا پہلی بار کسان کو سنبھل پردان کرنے کے لئے وہ سردار منمون سنگز نے کیا تھا سردار منمون سنگز نے کیا تھا بہترہ ہزار کروڑ کا کرزہ ماف کہ ہندوستان کے کسان کو جو آتھا متہ کر رہے تھے اس کو تھوڑا بہت سنبھل پردان کرے اگر میں نمیدن کرو سوامین حسن کمیشنی کی رپورٹ کا آپ ہی کے سرکار تھی آپ ہی کے پردان مندری تھی دو جار چودہ میں جس نے دو جار بائیس میں کسان کی آمدنی کو دوگنے کرنے کی بات کہی گئی تھی آج کسان کی حیثیت ہندوستان کے کسانیت کی حیثیت چھے جار پر آپ نے مانی ہے ماتر چھے جار پر مانی ہے جو زند آتا ہے جو زمین کا مالک اور جو زمیر ہے اس کی آپ نے حیثیت کو چھے جار منہ آپ کسان کی کیسے پارٹی ہو سکتے ہو یہ پہلی سرکار تھی کانگریس کے امنی سے باون کے اندر جو پہلی بار اس دیش کے اندر اگر زمین کا عدکار کسی نے دیا تھا کانگریس پارٹی نے دیا پندد نیرو نے دیا تھا ہم لوگ زمین نہیں کھری سکتے تھے آج کاس کاس ساتھی بیٹھے کسان بیٹھے ہوئے آپ زمین کے مالک نہیں ہو سکتے تھے اگر زمین کھریدنے کرے عدکار دیا تھا تو وہ کانگریس پارٹی دیش پر پہلی دفع دیا تھا گریب کو مکان دیا کونگرس پارٹی نے دیا گریب کو زمین دیا کونگرس پارٹی نے دی تھی کھاتے تاری رائٹ دیا تو کونگرس پارٹی نے دیا تھا اگر وہ صحیح معنی میں اگر کسان کی کوئی پارٹہ سے کونگرس پارٹی میں نیوزن کرنا چاہ رہا ہوں اگر بھارت سرکار کسانوں کے اتنی تیشی ہے جب جب پارلیمنٹ کا سیسن نہیں چلنا تھا دیش میں لوگ ڈاؤن تھا دو ہزار بیس کے اندر آپ نے امرجنسی میں جبرستی دو دن کا سیسن بھلایا اگر بغیر چرچہ کے تین کھیتی باڑی کا قانون آپ نے پاس کیے اور ایم ایس پی کا ایشو آج تک پینڈنگ ہے جو پہلی دفعہ پندت نہرو نے اس دیش کے اندر ایم ایس پی ایم ایس پی کا ایشو لے کے آئے تھے کس کے کسان کو اس کی فصل کا محوضہ ملے اور اسے اس کی فصل کا دام ملے آپ کے سرکار تو ایم ایس پی ختم کرنا چاہی ہے آپ کے سرکار ایپ شیئی کو بھی ختم کرنا چاہی ہے اور آپ کی سرکار کی منصہ اس دیش میں جو ایم ایس پی کا ایشو ختم ہو جائے لیکن میں نبیدن کرنا چاہ رہا ہوں راجستان کے سرکار کے مکہ منتری نے کہا ہے ہم ایم ایس پی کے ادھار پر ساری کسان کی فصل خریدیں گے راجستان کے اندر جو راجستان میں فصل پیدا ہوتی ہے یہ ہماری سرکار کا فنسل ہے پہلی بار اس دیش میں کسانوں کے سچائی کے پریوجنہیں بڑی ہیں بھاکڑا ننگل باند بڑھنا تھا پنڈت نیرو کی دیکھ رہیت میں بڑھنا تھا آج اس اس باند کی وجہ سے پورے ہنمان گڑ گنگا رہ جلا دونوں میں اگر کھیتی ہو رہی ہے وہ بھاکڑا ننگل ڈیم کی وجہ سے ہی وہ کانگریس پارٹی کا دیا ہوا تھا میں نیویدن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بھارت سرکار ہندوستان میں آپ کے سرکار ہے دیش میں دیش میں جو پانی کے جو منتری ہے سجائی کے منتری وہ رازستان سے ہے لیکن آج تک رازستان کے حصے کا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس پہ کوئی فینسلہ سرکار نہیں کر رہی ہے میں آپ سے یہ بھی آگرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی ایم میں بورڈ کے سدستے کی بات ہے آپ نے بی بی ایم کے بورڈ کو بھنگ تو کر دیا لیکن آج تک اس میں سدستے پانیٹ نہیں ہو پایا میں آپ کے مادے ہم سے آگرہ کرنا چاہوں گا کہ رازستان کا سدست سے اس میں بیٹھے تاکہ ہمارے پانی کا حصہ میں ملے میں نے سباپتی مہدے ہے کہ بہلی بار سرکار نے کسان کا خیال کیا کسان کو دو ازار تک دو ازار تک دو ازار تک کا جو بیجلی کا جو یونٹ کا جو فینسلہ تھا ہماری سرکار نے کیا نبے پیسے کے حساب سے اور سب سے بڑی سمجھلی کی تھی کسان کی رازستان کے کسان کی جو ہماری سرکار نے اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کا پرافدان کیا رات پوری رات میں سردی میں مرتے تھے لوگ بیجلی کی بیوستہ تھی نہیں تھی ہماری سرکار نے جنرلیسن کو بھی ٹھیک کیا جب سرکار ملی دو ازار اٹھارہ میں چودہ ہزار میگا وارٹ کے آس پاس رازستان میں بیجلی کا جنرلیسن تھا ہماری سرکار نے تئیس ہزار میگا وارٹ اس کو کیا اور کسان کے ساتھ سو یونٹ کا گھرے لوگ جو بھوکتا ہے اس کو بھی بیجلی دینے کا پرافدان رازستان کی سرکار میں فری میں کیا یہ ایک اتیاسک فینسل ہے اس فینسلے کو دیکھیں ہمارے ساتھی گھبرا رہے ہیں کہ چناو کی نیا پلٹ نہیں جائے کہ چناو کا رجلل اُلٹا نہیں ہو جائے اس لیے اس لیے بہت زیادہ چنتی تھے میں سباپتیم ہو دے آپ کے مادے سے نیویدن کرنا چاہ رہا ہوں میں نیویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارے جو گاؤں میں آنگر باری سنٹر ہے ان کی حالات خرابتی میں آپ سے نیویدن کروں گا کہ دو ہزار انیس سلے کے آج تک اور دو ہزار تیرہ سلے کے انیس تک بارہ سرکار بتائے کہ راجستان میں کتنے آنگر باری سنٹر دی ہے ہم نے آٹھ ہزار سنٹر کھولنے کی گھوستہ کری ہے ہمارے مکہ مندریج نے دو ہزار مینی سنٹر کا کھولنے کی گھوستہ کی ہے اور یہ بھی تیہ کیا ہے آنگر باری میں جو پڑھنے والا بچہ اس کو دو دو بردی دینے کی بات کی گئی ہے کیونکہ آنگر باری میں گریب کے بچے پڑھتے ہیں سرکار کی سکیم گریب کے لیے ہوتی ہے کوئی بڑا آدمی آنگر باری سنٹر میں بچے نہیں جاتے اس کے گریب کے بچے جاتے ہیں اس لئے سرکار نے پراتپک تک اہدھار پر یہ فینسلہ کیا کہ آنگر باری سنٹر ہوا کا خیال رکھا گیا ہے اور سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ نوجمان ساتھی ہے جو ہمارا اگزام دینے کیلئے جاتا ہے اس کا ایک دفعہ ریجسن کے بعد کسی اگزام کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا اس کے بس میں قرآہ بھڑا نہیں لگے گا دوسری دو دوسری بیوستہ سرکار نے کیا اس کو سنبھل پردار کرنے کا پریاس کیا اور راضی یہی قرآستان کی سرکار ہے جس سرکار نے ایک رہی ڈیڑھ لاک سے اوپر نوکریوں میں بھرتی کری گئی ہے اور میں نمیدن کرنا چاہا ہوں سباپتی مہد ہے بھارہ سرکار کی اگر میں بات کرو پچھلے تین سال سے کیندر سرکار کی کوئی نوکری نہیں ہے ایکسپٹ یو پی ایسی کے علاوہ تین سلکار سے کیندر سرکار کی بھرتی بند ہے اگر ہے تو فوج کی بھرتی وہ بھی چار سال کی کر دی گئی جو فوج کی بھرتی ہے یہ نوکری کی ہے کس حضارت پر نوکری دے سکتے ہیں اگر کیندر سرکار کا بجٹ آپ دیکھیں یونین بجٹ کس بات کی نوکری دے نوکری کا پراؤدھان کیا گیا ہے پچھلے چھات آٹھ سال کا اگر ڈیٹا دیکھو تو بھارہ سرکار میں نوکری کی بھوستہ ختم کر دی گئی آنے مارے سمیہ میں جو باقی نوکری ہے وہ بھی دست سال کی کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس سرکار سے امید نہیں کرنا چاہیے یہ وہی پردان منتری نرندر مہدی جی جس نے دو کروڑ لوگوں کو روزگار دلڑی کی بات کر رہی تھی دو دو دار انیس کے اندر آج کیا بات ہو گئی ہے آج نوکری ساری غائب ہو گئی ہے آپ نے اوپیس بھی بند کر دی آپ نے دوسرے بھی بند کر دی ہے جس سرکار نے جس کرمچاری کو نوکری تو بہت دور کی بات ہے جو کام کرنا تھا سرکاری کرمچاری اس کی اوپیس کو بھی آپ نے بند کر دیا دو جار چار میں جو فینسلہ کیا تھا بارہ سرکار نے میں مکہ منتری جی کا دھنیواد کیوں کروں گا کہ مانو ادھار پہ آپ نے سرکار کے کرمچاریوں جو اوپیس کا فینسلہ کیا ہے یہ اتیاس ایک فینسلہ ہوگا اتیاس میں نام ہوگا اس بات کا آنی باڑک پیڑی آپ کو دعا ہی دیں گی کہ اس کے بھویسے کو سرکشت کرنے کے لیے آپ نے جو فینسلہ کیا ہے نشری طور پہ یہ اتیاس ایک فینسلہ ہے ابھی تین دن پہلے سواپتی بودے راج سوا میں پردان منتری جی کا ریپلائی تھا راج سوا میں پردان نے اوپیس کو لاغو کیا ہے اس کو ٹاؤنٹ کیا گیا پردان منتری کے مادم سے یا گھدیس کے پردان منتری یہ کام ہے کیا یہ سرکار کا نیتیقت فینسلہ کوئی سرکار کر سکتی ہے تو اس نے کیا جو نہیں کر سکتی ہے نہیں کیا لیکن سواپتی مودے میں پرستا کرتا ہوں کہ ستن کا سمیہ ڈیٹھ گھنٹہ بڑھا گے ساڑھی سے وجہ تک کر دیا جائے کر دیا جائے ٹھیک یہ سواپتی بودے اس مجدی کیے نیتیقت فینسلہ سرکار کا کون سی سرکار اوپیس کلاگو کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہم نے فینسلہ کیا یہ ہمارا آرتھی بارہ ہماری سٹیٹ کا ہم نے سٹیٹ کر کر کرنشاریوں کو کارپشنق کرمشاریوں کو یون seben すٹیٹ کے کرمشاری کو باقیس ٹیٹ کے سارے کرمشاریوں کو اگر سوال اس بات کا کہ یہ ان کے آج سے سننہیں نکل گیا انکی آج سننحی نکل گیا آج سرکاری کرمشاریوں میں اس بات کا اس بات لوگ ہیماچل میں ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں بار بار شری لنکا کی بات کرتے لوگ بار بار پاکستان کی کیوں نہیں بات کرتے پاکستان ہندوستان ساتھ ساتھ جاد ہوئے تھے ہمارا ہمارا ہماری کنٹری کا حصہ تھا وہ آج پاکستان کا ادھار کیا تھا جات اور دھرم کے ادھار پر پاکستان کا ادھار تھا وہ ملک برواد ہو گیا اکنومی اکنومی برواد ہو گیا اس ملک کی لیکن یہاں سیکولر ویچار دھارہ کے لوگ تھے یہ سیکولر کنٹری تھا آج دنیا کی پانچ بھی بڑی اکنومی ہمارا ملک اس لیے نیکی ان کی وجہ سے اگر دھرم کے ادھار پر ملک ہوتا تو آج ستہی اس ملک کی زیادہ خراب ہو سکتی تھی ہے اس لیے دھرم اور جات کے ادھار پر دیش نہیں چلتے دیش سویدان کے حساب سے چلتے سنیزہ سردان کے مریادہ کے ساتھ سے ملک چلتے سباپتی مہدے میں آپ سے انہی ویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ راجستان کی سرکار نے راجستان کی سرکار نے سٹارٹ اپ کے لیے ڈائی سو کلوڑ کا بجٹ کا پرابدان کی ہے پانچ سو کلوڑ پر یوک لین کوس کی ستاپنا کی گئی ہے اور پہلی بار ڈسٹرک لیبل پر ویوے کانند ہوسٹل کے ستاپنا کرنا ایک مہتبون مہتبون قدم ہے مکھے مندری جی کا جسے ویوے کانند کی یہ بات کرتے کرتے نہیں تھکتے اس کے ہوسٹل کی ستاپنا تو ہماری سرکار نے فینسلہ لیا ہے اس کی تاریف کرنی چیئے ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں تاریف کر رہے سباپتی مہدے آپ سے میں نویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ راجستان کے مکھے مندر یوہ نیتی جو پرستاویت ہے جسے پانچ سو کروڑ کا یوہ ویکاس ہم کلوڑ کو اس کا گھن کیا جانا پرستاویت ہے یہ سو میگا فیر لگیں گے جا نوکری دی جائے گی بچوں کو جس کے مادیم سے اور ساویتری بھائی فولے جو واسنہ لے جو بڑھایا گیا جو بلوک ہیڈکوارٹر پر یہ بھی ایک اسٹوریکل فینسلہ ہے سباپتی مہدے میں آپ سے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت سرکار کے جو فینسلے تکیندر یونین بجٹ کے ابھی جو ایک یونین بجٹ آیا اس میں کس طریقے سے نریقہ کے پیسے وہ گھٹایا گیا دوزار جو اکیس اور بائیس کا جو بجٹ تھا اس میں پتسیس پرسنٹ پیسہ نریقہ کا گھٹا دیا گیا تھا اس سرکار نے تیتیس پرسنٹ گھٹا دیا اور اسی سرکار کے مکھیا اسی سرکار کے جو کرتم دھرتا جنہوں نے لوگ سوا میں بیان دیا تھا جب نریقہ آئی دوزار پانچ کے اندر کہ یہ ہندوستان میں گھڑا ثابیت ہوگی یہ یونینہ آج اس بجنہ کو بنتوں نہیں کر سکتے کیونکہ سنٹر لوگ ہے سنٹر لوگ لیا آپ کو پارلیمنٹ میں بلیا کے لے کرنا پڑے گا آپ نے اس کی میں پیسہ کم کر دیا تاکہ یہ سکیم فیل ہو جائے لیکن میں آپ سے نیویدن کرنا چاہ رہا ہوں راجستان کے سرکار کے مکھیاں نے ایک سو پچیس دن کا کام دے کے ایتیاز ایک فینسلہ کیا اور خاص کر کے سہروں میں بھی روزگار گارنٹی کا قانون دیا ہے یہ سٹوریکل فینسلہ ہے اس سے عام آدمی کو سنبھل پردان ہوا ہے اس گریب کو سنبھل ملا ہے جس کے پاس روزگار نہیں تھا یہ سرکار مکھے مندری جی اس بات کے لیے دھنوات کے پاتر میں میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا سباتن دی محمود ہے کہ پہلی بار سرکار نے جو ہمارے بالمیق سماج کے لوگ تھے سماج کا سب سے کمجور طبقہ ہے اس کمجور طبقہ کا بھی خیال رکھا گیا ہم نے ایک سماجی درستی کون کے ساب سے تیس ہزار جو کرمجاری جو بھرتی کرنے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات اپنے آپ میں تیس ہزار کی بھرتی کرنا بھرتی کرنا نوکری دیرنا یہ بڑا فینسل ہے ان کیا جو جو ان کا جو کوس تھا جس کی جس کوس کے اندر ماتر ماتر بھی بیس ہزار کروڑ کا پرابطہ ہوں اس کو بڑھا کے بھی ہم نے سو کروڑ کا کر دیا اور پہلی دفعہ سرکار نے نوجوانوں کا کھال کرتے ہوئے ڈھائی سو پت جو ہے جو ہم نے جنریٹ کیے تھے سیفٹی فوڈ سیفٹی افسر کے اس کے ساتھ ساتھ سو اور نیپد بھی ہم جنریٹ کریں تاکہ ایک نوکری کا پرابدان ملے سرکار کی منصہ ہے کیاڑے مانے سمیہ نوجوان کو وہ سارے سادن میں سرکار اپنے کرائے وہ اس بجٹ کے مادیم سے سرکار نے کرانے کا پریاس کی ہے سبہ پتی مہدے میں آپ سے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے ہمارے جو سبیدہ کے کرمجاری تھے جن کو کوئی امید نہیں تھی کبھی نوکری کی جن کو یہ لگتا ہے پوری جن کے کچھا رہیں گے جو جو پرائیوٹ ایجنسی کے مادیم سے جو نوکری کرتے تھے سرکار نے اس پرسہ کو ختم کیا ٹھیکہ پرسہ کو اور سرکار نے سویدہ کے ادھار پر سرکاری کمپنیوں کے مادیم سے نوکری دینے کا جو فینسل ہے سواگیتیوں کے فینسل ہے میں آپ سے یہ بھی نمیدن کرنا چاہوں گا سباپتی مہدے کی سرکار نے پرموشن میں دو سال کی چھوٹ دی ہے سرکار کے کرمچاریوں کو دیکھت تھی پرموشن نہیں ہو پا رہے تھے اس میں بھی دو سال کا دھیان رکھا گیا ہے تاکہ اس کو ایک فائدہ ہو سباپتی مجھے سرم دو دو منٹ سچوالے کے جو ہمارے کرمچاری ہیں سچوالے کے جو کرمچاری ان کا کسی نے دھیان نہیں دیا ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے سرکار نے ان کا ان کا بھی خیال رکھا گیا اور خاص کر کے ہماری جو بالکہ ہیں ہماری مہلائیں ہیں کہ پچاس پرسنٹ کرائے میں شوٹ راجستان کی سرکار کی بسوں میں یہ کلپنا کوئی کر سکتا تھا کیا سارے راجستان کی سرکار میں پچاس پرشنڈ مہیلاؤں کا سمان کیلئے ہم نے شوٹ کا پراوزان کیا روڈویج کی بسوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان جو پچاس کلومیٹر کا جو ودیارتی روزان آپ ڈاؤن کرتا تھا اس کو بھی پیچھتر کلومیٹر کیا گیا ہے اور جو ودیارتی اگزام دینے کے لیے اس کو بالکل فری کر دیا گیا یہ چھوٹا فہنسلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے جو ایک ہزار نئی بسے چلانے کا جو فہنسلہ کیا ہے یہ بھی اتیاسک فہنسلہ جگہ سوگت کیا جانتی ہے مانو صفاپتی مہدے آپ کے مادہ میں سبھے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں یہ سرکار کا جو جو بجٹ ہے وہ خاص کر کے ایڈیوکیشن کلیس مرفید بجٹ ہے پہلی بار اتنے کولیج کھولے گئے مہیلہ کولیج ہم نے کھولے ہیں ہم نے کنیا مہا بھی دیالے کھولے ہیں ہم نے آئی ٹی کولیج کھولے ہیں ہم نے ٹرانسپورٹ بہنچر کی بہوستہ کی ہے بہوستہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے نویدن کروں کہ سکشہ کے چھتر میں راجستان کے مکہ مندری نمہ چار سٹارٹ کیا ہے سفاپتی مہدے یہ جو پورا کا پورا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر جو مہت پون بات ہے وہ راجستان کے کسان کی اور سچائی کی بات ہے کیونکہ بغیر سچائی کے کسان کی کھیتی نہیں پک سکتی پہلی بار سرکار نے سرندھ فیڈر کو ہماری اندرہ گاندھی کینال کو اور دوسری جو پریوجنا ہے اس میں پیسے کا پرافدان کیا اور خاص کر کے بھاکڑا کے جو کھاڑے تھے انمانگڑ گنگانر کے جہاں جہاں قریب 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 گیارہ آزار یہ سوری ایک منٹ جو بھاکڑا کے جو کھاڑے تھے جس میں ایک لاکھ 32 ہیکٹر جو کمانڈری ہے جہاں سچائی نہیں ہو پا رہی تھی پانی کم تھا مکھے منٹری جی نے پانچ سو کروڑ پر کا پربند کر کے ان کھاڑوں کی بیوستہ کری ہے مانے سباپتی مہدے پچھلے بجٹ میں چودہ ہزار آٹھ سو ساٹھ کروڑ کروڑ کا ہم نے سچائی کے لیے پرافدان کیا تھا جس میں گیارہ ہزار کروڑ کی سوکردی پردان کروڑ گئی اس سال چھتیس سو کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا ہے اس پر الگ الگ سچائی یوزنہ ہے ہمارے 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 یوزنہ ہیں سباپتی مہدے ہیں میں آپ سے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں راجستان کے پنجاب کے چھتر میں چونتیس کلومیٹر کی لمبائی میں ری لائن کا کام ری لائن کا کام کے لیے سباپتی مہدے ہیں کہ پہلی بار گاہ اور دیہات کا بچہ جو انگریجی پڑھنا چاہ رہا تھا جو انگریجی پڑھنا کی مہدے سباپتی مہدے اس کے لیے ایک ایک ازار گرامنٹ سر میں انگریجی میڈیوم کے سکول کھول لے ہیں تاکہ بہوش سمیس بات کی اس کو بنا لی رہے کہ مجھے کسی پرکار کی آگے پڑھنے کا موقع دیا ہے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا بہت بہت دنیواد